اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات آج کا میرا ٹاپک ہے اسٹیورائیڈز کے اوپر کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کومنلی یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کریمز انہوں نے گھر میں رکھی نہیں ہے اور جسے وہ ہر بات بات پہ یوز کر لیتے ہیں جیسے مدرز ہیں بچوں کو ریشز ہوں گے انہیں اور کوئی کریم نے ملے گی وہ ہائیڈروزول فوراً یوز کر لیں گی اور دوسروں کو بھی ایڈوائز کریں گی کہ ایک ریم بہت اچھی آپ بھی یوز کریں اسی طرح اگر ہم لوگ تین ایجز میں دیکھیں یا پھر فیمیلز میں کومن ہے کہ کہیں پہ بھی پیمپل نکلے گا فوراً سے بیٹنو ویٹ لی اور بس اس پیمپل پہ لگا دی اور بہت خوش ہوں گے کہ صبح تک ہمارا پیمپل غائب ہو گیا ایسی بہت سے پریکٹسیز ہیں ہم ڈیلی لائف میں کیا کیا چیزیں ایسی یوز کر رہے ہیں کونسی کریم کونسی ٹیبلٹس ایسی جن میں سٹیورائیڈز ہیں آج اس ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان کے بارے میں مکمل نالج دوں اور آپ کو سٹیورائیڈز کے سائیڈ افیکس بھی بتاؤں کہ یہ کیا ہے اور اسے یوز کرنے سے ڈاکٹرز منہ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹیورائیڈ ہے کیا اسٹیورائیڈ جو ہے سیم جیسے عام دوائیاں موجود ہیں بہت سے مارکٹ میں اسی طرح آپ لوگوں کی عام زبان میں سمجھا رہی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ جائے اسی طرح کیا آپ لوگ دوائی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا اگر کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اتنی بری چیز ہیں تو یہ یوزی کیوں ہوتی دیکھیں اس کا جو استعمال ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشن کی کیا کنڈیشن ہے کتنی سیوئر چیز ہے اور اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ پورا جو ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو پرسکرائب کر رہے ہیں تو یقیناً کسی لیمٹیڈ دوریشن کے لیے پرسکرائب کر رہوں گے کہ آپ نے ون ویک لینا ہے دو ویک لینا ہے لیکن کافی لوگ ہیں جو اگر ایک چیز ان پر کام کر گئے تو اگلی بار سے وہ ڈاکٹر کے پاس تو جانا ضروری سمجھیں گے نہیں نا اگر بچے کو ایک ہفتہ ریش ہوئے ڈاکٹر نے یہ دے دیا تھا ایک ہفتہ یوز کر کے پھر اس نام کو سنبھال کے رکھ لیا اگلی بار جب ریش ہوں گے پھر میں یہی لگاؤں گی بلکہ بہت سی فیمیلز تو ایسی ہیں کہ وہ ہر ڈائپر جب بھی چینج کر رہی یہ لگا رہی ہیں احتیاط کے طور پر کہ اب آگے ریش نہ ہو تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر ہمارے لئے مسئلے پیدا کرتی ہیں اسٹیورائیڈ بہت اچھی ایک دوائی ہے جو بہت سیوئر کیسز میں یوز ہوتی ہیں جب کوئی اور دوائی کام نہ کر رہی ہو ہم اسے دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بہت سے ایسے ہماری صحت کے مسائل ہیں ایسے بہت سے ڈیزیز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہی اسٹیورائیڈ پر بیس کرتا ہے لیکن اس کا ڈیسیجن صرف وہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے کوئی میڈیکل سٹور والا کوئی فیس بک پہ بیٹھی رینڈم عورت نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کو کمرز میں بتا دے کہ یہ لگا لو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا یا آپ کا فیس ٹھیک ہو جائے گا سیم ایسے ہی آج کل بہت سی فیرنس کریمز جو ہیں مارکٹ میں آ گئی ہیں اور جو یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ارجنٹ کام ہونے والے آپ ابھی لگاؤ آپ ایک ہفتے میں آپ کا کلر ایسا ہو جائے گا اور کافی فیمیلز کچھ ایسی پردکس یوز بھی کرتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا تو ون ویک میں پورا کلر چینج ہو گیا اور پھر ان سے امپریس ہو کے لوگ پوچھتے ہیں وہ بتاتی ہیں اور پھر اسی طرح ایسے جو مارکٹس ہوتی ہیں ایسے کریمز بنانے والی جو فیکٹریز ہیں ان کا کام ان برینڈز کا کام چلتا رہتا ہے تو ان سب کے اندر سٹرائیڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹرائیڈ جو ہے بیسکلی ہمیں بہت فورا ایفیکٹ دیتا ہے تو اسی وجہ سے یہ کومنلی یوز ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے درما کے پروڈکس ہیں جن میں سٹرائیڈ کی جو ہے کونٹیٹی شامل ہوتی ہے اور وہ ہمیں لانگ ٹیم یوز نہیں کرنا چاہیے پیونکہ سٹرائیڈ کی اپنے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی اب ہم لوگ پروپر بات کرتے ہیں اسٹرائیڈ کے سائیڈ ایفیکٹس پہ سب سے پہلا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ اسے کسی بھی ایریا پہ لانگ ٹیم یوز کریں گے چاہے وہ آپ کا فیس ہے چاہے وہ آپ کی تھائیز ہے ہینڈز ہے کسی ایریا پہ بھی یہ سکن کو تھن کرتا ہے سکن تھننگ کرواتا ہے جب اسکن آپ کی تھن ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ پرون ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کے انفیکشن سے یا پھر اسکن کینسر سے بھی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ اس کا بہت کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے دوسرا ہے ریڈنس جہاں پہ بہت لانگ ٹرم سٹرائیڈ کا یوز ہوتا رہتا ہے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک میجیکل ریزلٹ انہیں مل جاتا ہے فوراں سے وہاں پہ بھی جو ہے ریڈنس آ جاتی ہے پھر ایک الگ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں پھر سکن کے پورے پورے ٹریٹمنٹس آپ کو لینے پر تین ڈرمیٹالوجس کے پاس جا کے اس ریڈنس کو ختم کرنے کے لیے تیسرا جو ہے اس سے باڈی ویٹ انکریز ہوتا ہے اس لیے ایسے سب میڈکیشنز ہربل میڈکیشنز آج کل بہت سے آرہی ہیں کہ اپنا وزن بھرا لیں ایک مہینے میں وزن بھرا لیں دو مہینے میں بھرا لیں کیسے کبھی سوچیں کہ انہوں نے ایسی کیا چیزیں ایڈ کی ہوئی اپنے پورڈکس میں جس میں ایک دو مہینے سے وزن بھرا جن کا صدیوں سے نہیں کوئی چیز بھرا سکی اور ان کی پورڈکس سے ایک دو مہینے سے وزن بھرا انہوں نے بھی ایسی سٹورائٹ کی چیزیں یوز کی بھی ہوتی ہے پھر جو میلز ہیں جو باڈی بیلڈنگ یا جم جانے کا شوق رکھتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسی میڈکیشنز اسٹورائٹ کی ہی ہوتی ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اپنی مسل کو بھرانے کے لیے اپنی باڈی بنانے کے لیے باڈی بن تو جاتی ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکس یہ ہوتا ہے کہ وہ دل پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں اسٹورائٹ دل پہ اثر ڈالتا ہے آپ کی کیڈنیز ایفیکٹ ہوتی ہیں پورے باڈی کا کوئی بھی آرگن ایسا نہیں ہے جس پہ اسٹورائٹ ایفیکٹ نہ کرتا ہوں اسی طرح آپ کے جگر پہ اثر ڈالتا ہے جس سے جوائنڈیز ہو سکتا ہے یا پھر کالا یرکان اس طرف بھی آپ کا جوائنہ مسلہ جا سکتا ہے اور جس بھی سکن کے ایڈیا پہ آپ اسے لانگ تیم بھیوز کریں گے وہاں پہ ہیئرز آ سکتے ہیں جسے ہم لوگ ہرسوٹیزم کہتے ہیں اپنی زبان میں ایکسس ہیئر گروتھ ہوتی ہے اس سے اور کافی لوگ جو بالوں میں انہیں یوز کرتے ہیں سکیلپ پہ کافی اثر انداز رکھتا ہے یہ سٹارٹ میں تو بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں لیکن آفتر سم ٹائم وہ ہیئر لاؤس کافی ہونے لگ جاتا ہے اس سے اس کے علاوہ اگر صرف میلز کی بات کروں تو ان میں مردانہ کمزوری بھی یہ کروا سکتا ہے شوگر انکریز کرواتا ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کروا سکتا ہے یہ اچھا کافی فیمیلز جو ہیں اگر انہیں ڈاکٹر فنگل انفیکشن کے لئے پسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے ون ویک بس یوز کرنا ہے تو وہ اس کے عادت بنا لیتی ہے کہ جب بھی کبھی انہیں ویجائنا کے آس پاس یا ویجائنا پیچنگ ہوتی ہے بس فوراں سے وہ ہیڈروزول پکڑ کے لگانا شروع کر دیتی ہے تو وہ بھی یاد رکھیں اسٹورائیڈ ہی ہے اور یہ بہت سے ناموں سے آتی ہے میری کوشش ہوگی کہ میں سکرین پر ساتھ ساتھ یہ چلاتی رہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کن کن چیزوں میں سٹورائیڈ ہے لیکن یہ آپ کنفرم کر لیا کریں لینے سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ اس میں سٹورائیڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو اسے آپ نے اگر بہت ضروری ہے یوز کرنا بہت ضروری آپ کو ڈاکٹر نے پسکرائب کیا ہے تو جتنی دیر ڈاکٹر نے بولا ہے اتنی دیر ہی آپ کو یوز کرنا ہے اس سے زیادہ ٹائم پیریٹ کو ایکسٹینٹ نہیں کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فنگل انفیکشن کو یہ سپریس تو کر دیتا ہے فوراں سے لیکن اس کے بعد پھر جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت سیویر ہوتا ہے اسکرین پہ اب آپ کو ایک بچے کی پچھر دیکھ رہی ہوگی اسے ہم لوگ اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کشنگ سنگڈروم اور یہ آج کل کومن ہوتا جا رہا ہے دیو ٹو میس یوز آف اسٹورائیڈ میں کہوں گی کہ میس یوزنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ کومنلی یہی ہے کہ ریش کریمز جو ہیں جو فوراں ایفیکٹ دکھاتی ہیں بہت سے ناموں سے آتی ہیں جن میں سٹورائیڈ شامل ہوتے ہیں اور فیمیلز جو ہیں وہ یوز کرتی رہتی ہیں بچوں پہ جس سے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ہی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی ایسے سیرپ اور دوائیاں بھی ملتی ہیں بچے کو موٹا کرنے کے لیے اور وہ اس بچے کو وہ دے رہتے کنٹینسلی جس کے بعد بچے کو یہ ڈیولپ ہو گیا تو بیسکلی ایسی سب چیزوں میں سٹورائیڈ ایڈ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی کہے کہ یہ چیز لے لو بچے کے لیے ویٹ بھر جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ میڈیکیشن میں اور کوئی انہوں نے میجک نہیں ڈالا ہے اس میں سٹورائیڈ ایڈ کیا ہے تاکہ فوراں سے ٹھیک ہو جائیں اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو بھی بہت کمزور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بون ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ویک ہوتی چلی جاتی ہے اور ایزلی فریکچر ہو سکتی ہیں آپ کی ہڈیاں تو یہ سب جو سائڈ ایفیکس میں نے بتائیں یہ ابھی آپ سمجھیں میں نے صرف 50 to 60 پرسنٹ سائڈ ایفیکس بتائیں جو عام لوگ ایزلی سمجھ سکتے ہیں میڈیکل ہی تو اس کی اور بہت تفصیل ہو سکتی ہے بہت سے اور سائڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا اردو میں اس لئے ان کو میں نے آوائٹ کر دیا ہے لیکن یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا میرے لئے بیکوز میں بہت کومنلی یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ہی کریمز یہ میں نے اور میڈیسن سکرین پہ چلائی ہیں یہ کتنے آپ لوگوں نے دیلی کتنے لوگ ہوں گے جو دیلی بیسس پہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوں گے تو اس لئے ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر سے پوچھے بھی نہ اور ڈاکٹر کی بتائی بھی جو مقدار ہوتی ہے مطلب کونٹیٹی میڈیسن کی اور جتنے دن بولا ہے اس سے زیادہ ایکسیب مت کیا کریں اور جب بھی پرابلم ہو یہ عادت ختم کر دیں کہ وہی پچھلا جو دوائیوں کا کورس ہے ہم وہی کر لیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی باقی جو کشنگ سنڈروم والا بچہ میں نے دکھا ہے اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی اور اس میں میں آپ کو انفارم کروں گی کہ اس کے کیا کیا سائنس ان سیمٹمز ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ بچوں کا ارلی ڈیاغنوزز کر سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ